زلہ نرمل کے شہر بھینسہ میں واقعے زلہ پریشت سیکنڈری گلس سکول میں اساتذہ کی کمی سے طلبہ کو حصول تعلیم میں دشواریوں کا سامنا ہے جاریہ تعلیمی سال کے آدھا گزر جانے کے باوجود اس سکول میں اردو ٹیچر کی عدم موجودگی سے سٹوڈنٹس کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے ریاست کے وزرعالہ کے چندر شکھراو نے ریاست کے سرکاری سکولوں میں بہتر تعلیم کے لیے کئی ایک اخدامات کیے ہیں اور اردو زبان کو سرکاری زبان کا درجہ بھی دیا ہے لیکن سرکاری سکولوں میں اردو ٹیچر کے نا ہونے سے تلنگانہ کے سرکاری سکولوں کے اردو تعلیم علموں اور خود اردو کا مستقبل تاریخ ہوتا دکھائی دے رہا ہے بہنسا زلہ پریشت سیکنڈری سکول کے طلبہ اور ان کے سرپرستوں نے بی بی ان کے نمائندے محمد ربانی سے بات کرتے ہوئے محکم تعلیم کے عدداروں اور ریاستی حکومت سے اس جانتی توجہ دیتے ہوئے سکول میں ٹیچر کا تخرر کرنے اور ان کی حصول تعلیم کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے نازدین آداب آج ہم بات کر رہے ہیں پھر بہنسا شہر میں جو بہنسا شہر میں جو ایک ہاشٹل ہے تعلیم کم کی جا رہی ہے اردو تعلیم کو جر پیڑ سے بند کیا جا رہا ہے بچوں کا کہنا یہ ہے کہ اردو ٹیچر نہیں ہے اردو سر نہیں ہے ہم تعلیم کیس طرح حاصل کرنا کئیسے حاصل کرنا آئیے ہم ساتھ موجود ہے تمام اسٹوڈنٹوں سے معلومات کریں گے کہ اسکول میں کیا کیا پرابلم سے اسلام علیکم ہمارے پاس اردو ٹیچر کم ہے اردو پڑھانے والے بھی بہت سے بھیج دیئے اور بھائیوں کے ٹیچرز کم ہے میں اس کے دو ٹیچرز کو ٹرانسفر کر دیئے اور اردو پڑھانے دوسرے بھی سبجک پڑھانے میں ہمارے کو مشکل ہو رہی ہم تو اردو سکھنا چاہ رہے ہیں پر ہمارے کو اردو نہ سکھا رہے ہیں یہاں پر اور بیٹے اردو ٹیچر آپ کے پاس کب سے نہیں ہے اسکول کھلے جب سے ٹرانسفر ہو گیا نہیں ہے اب اسکول چالے جب سے اردو ٹیچر ہی نہیں ہے آپ کے پاس یہ تہاں ہمارے فاقیت عظیم جو آپ کو بتائے ہیں کہ اردو تعلیم بہت جب سے اسکول چال ہوا اردو تعلیم کا کوئی سبخ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ٹیچروں کی اتنی کمی جو ٹیچرز موجود تھے یہاں سے ساتھ جو ٹیچرز سے ان کو یہاں سے ٹرانسفر گیا گیا یہاں سے باسر بھیج دیا گیا وہاں پہ تو کوئی بچوں کی تیداد بھی نہیں ہے معاملی سے تھوڑے بہت جو بچے ہیں وہاں پہ باسر بھیج دیا گیا یہ اسکول میں تیداد زیادہ ہے اسٹوڈنٹ زیادہ ہے مگر یہاں پہ ٹیچر کی کمی ہے بچوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کو کم سے کم کسی بھی حال میں اردو ٹیچر چاہیے اور یہ اسکول کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم تعلیم کس طرح حاصل کرے جب سلی نہیں ہیں اردو پڑھانے والے ہی دی ہیں اور کم سے کم پانچ سے چھسو کی تعداد ہے مگر ٹیچرز کی صرف چار ٹیچرز موجود ہیں ہاں پہ انہوں نے کس طرح تعلیم دیں گے بچوں کو اردو تعلیم دیے جاری تو آپ اس کے بارے میں کئیسا کریں گے اردو تعلیم بچوں کو ایکزام سارے اس کے بارے میں کئیسا بڑھنے آپ تو شوشل ورک تو بہت کرتے ہیں ماہی اس اسکل کا حال ایسا کیوں ہے یہ بتائیے سارے ہم جس ریاست میں رہتے ہیں اسے سیکولر ریاست تلنگانہ کہا جاتا ہے جہاں تمام سماج کے جتنے بھی طبخات ہیں سب کی ترقی کے لیے بہبوت کے لیے کام کیا جاتا اس طرح کی صرف کہنے والی باتیں ہیں کیونکہ مسلم طبقے کی جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ریلیٹیڈ جو جو کام ہیں صرف بولنے کے قابل کے ہیں صرف کوئی عمل نہیں ہوتا اس پہ اگر کوئی بیان ہو گیا جیسا کہ منہ بڑی منہ ارو بلکہ جو اسکیم ہیں اسکل کے لیے بچوں کے لیے مارڈل اسکولز ہے تمام چیزیں ہیں یہاں پر تقریباً چار سو بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں دو تا تین سال سے یہی حال ہے یہاں پر کوئی گورنمنٹ تیچر صحیح تعلیم دینے کے لیے یہاں پر مخرر نہیں کیا جاتا اس کی شکایت ہم تقریباً کلیکٹر صاحب سے ایڈوکیشن منسٹر سے ڈی ایو سے ہزاروں بار کر دیے لیکن وہ لوگ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے نہیں ہے اوپر سے نہیں ہے اگر وہ لوگ چاہے بچوں کی تعلیم خراب ہو رہی ہے چونکہ یہ بچے مسلمانوں کے ہیں مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اسی وجہ سے یہاں پر ساتیزہ کا تخرر نہیں کیا جا رہا اور یہاں کے پیرنٹس ہو یہاں کے لیڈرز ہو کوئی ادھر توجہ دینے تیار نہیں ہے گورنمنٹ کا اردو کے ساتھ سوتیلہ سلوک جاری ہے ہم چونکہ سماجی کارکون ہے اور بہت سارے گرانڈ ریالٹیز ہم کو پتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ جب سے اسٹیٹ گورنمنٹ نے 317 جیو جاری کیا ہے اس وقت سے جو ٹیچروں کا بیفریکیشن ہوا تبادلہ ہوا تو بہت سارے اسکولز ایسے ہیں جہاں سے ٹیچروں کو نکال کر دوسرے اسکولوں میں ڈالا گیا پھر وہاں کے ٹیچروں کو دوسری جگہ پوسٹنگ دی گئی تو اسی زیمن میں اس گورڈ گلز بھینسہ کے اندر بھی چار سو سے زائد اسٹنٹ ہونے کے باوجود یہاں کے چھے ٹیچروں کو دوسری جگہ پر پوسٹنگ دی گئی تو جس کے اندر بہت سارے ٹیچرز یہاں پر آنی سکے اور ابھی دو پوسٹ اردو کے اور بائیو سینس کے میاز کے اور آپ کو اس طریقے سے تقریباً چھے پوسٹ خالی ہے تو جو موجودہ اسٹاف ہے یہاں پر وہ تو کوشش کر رہا ہے بچوں کو پڑھانے کی لیکن جب چار سو اسٹنٹ ہے سبجیکٹ وائز ہے تو یہ لوگ بھی تو ایٹ اٹیم سب کام نہیں کر سکتے ان سے بات کی اور دیکھا تو ہم کو دو چار چیزیں پتا چلی اس کے اندر پتا یہ چلا کہ یہاں پر سویپر کا جو پوسٹ ہے صفائی کا وہ خالی ہے یہاں پر تو سب سے پہلے تو اوفیل ہونا چاہیے تاکہ اسکول کے اندر اتنے بچے جب رہتے ہیں تو پھر صفائی کا نظام خوابوں میں آئے اور چونکہ بچیوں کا ہے یہ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ صفائی سے متعلق یہاں پر پہلی ترجیح دینی چاہیے اس کو پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم آجے پیرنٹ ان باتوں کو جو ہم نے بچوں کے ذریعے سے آج ہمارے علم میں آئی ہے ہم ضرور بھی ضرور اس کو ہم ڈیو تک لے جائیں گے اور کلیکٹر صاحب تک بھی لے جائیں گے اور اگر ضرورت پڑھنے پر ہم اس کو ڈیریکٹر آف اسکول ایجوکیشن تک بھی لے جائیں گے اگر حل نہ ہوئے مسائل تو ہم اس کو ہومن ریٹ کمیشن تک بھی یہ بچوں کے مسائل کو لے کے جائیں گے ہم تیارے اس کے لئے بچوں کا حال سمجھے اور سی ایم صاحب سے کہے کہ اردو تعلیم کو اس طرح کیوں بند کیا جا رہا ہے میں کیامرامین پرکاش کے ساتھ محمد ربانی بی بی این نیوز بھائیسا بی بی این چانل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی این چانل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی این چانل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی این چانل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی این چانل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لئے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی این چانل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی این ایک فری ٹو ایر چانل ہے اس کے لئے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس ایپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی این چانل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے چانل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی این چانل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی این چانل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی این چانل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں